بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین ارشد شریف نے کل ایک پروگرام کیا بڑا اہم پروگرام تھا اور اس کا ایک بنیادی نکتہ تھا وہ کون تھا لیکن ارشد شریف زبدہ صافی کچھ سوالات بھول گئے میں نے سوچا وہ سوالات دوبارہ کر لیے جائیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے جس کا ارشد شریف نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا وہ کون تھا جس نے پاکستانی وفد کو اسرائیل بھیجا وہ کون تھا جس نے الیکشن کی رات خواجہ آصف کی کال سن کر اسے ہاریو سیٹ جتوائی تھی وہ کون تھا جو راولپنڈی میں رہتے ہوئے جاتی عمرہ والوں کا سفیر بنا ہوا تھا وہ کون تھا جس نے عمران خان کو روس بھیج کر کہا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں وہ کون تھا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے وہ ووٹ ڈالیں وہ کون تھا جس نے شہباز شریف پر ابھی تک فرد جرم نہیں لگنے دی اور وہ کون تھا جس نے اس وقت ابھی نندن کو واپس ہندوستان کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ کون تھا جس نے شہباز شریف کو آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننے اور بجٹ پیش کرنے کے لیے رازی کیا یہ سات پردوں میں چھپ کے بھی اب نہیں چھپ سکا کیونکہ عمران خان نے اسے ایکسپوس کر دیا ہمیشہ کے لیے ویسے یہ پہلے سب کچھ کرتا تھا یہ چھپا رہتا تھا لیکن آج پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں جو نام آپ لیں گے آپ یقین کریں یہ وہی شخص ہے اس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھوپا ہے امریکہ ہمارا بڑا مخالف ہے دیکھیں ایران کوئی ایٹمی طاقت نہیں تیس سال سے امریکہ نے ان کا کیا اکھار لیا کیا بگاڑ لیا کوریا پاکستان کے آدھے حصے تک نہیں بناتا غربت میں پسے ہوئے لوگ ہیں ان کا کسی نے کیا اکھار لیا یہ ہمارے پڑوس میں خالی پتھروں سے انہوں نے خربوں کے لگائے ہوئے آپ کے سامنے سب کچھ ہوا ہے یہ ایٹمی قوت اور طاقت قوم کا خربوں لگاتے ہیں لیکن جب بھی ضرورت پڑی یہ لیٹ گئی مشرف صاحب کو ایک فون آیا تھا لیٹ گئی جنرل کیانی کو اپنا باد میں جو معاملہ آپ کو پتا ہے وہ لیٹ گیا اب یہ لیٹ گئے ہیں یہ کون سا ہمارا دفاع کر رہے ہیں یہ کون سی سلامتی کی باتیں کرتے ہیں وہ اہم سوالات تھے جو اس پورے عرش شریف نے ان تمام باتوں پہ کیے لیکن ان تمام باتوں میں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی تھا کہ عمران خان کا جو دورہ روس ہے اس کا ذاتی فیصلہ تھا جس کو امریکہ نے جواب لکھا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کا میاب نہ ہوئی تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو صرف دو ان چیزوں پر غور کرنے صرف ان دو چیزوں پر پاکستان میں کبھی ان دونوں پر کمیشن نہیں بنے گا اور اگر کبھی کمیشن بن بھی گیا تو اس کی رپورٹ کبھی پبلش نہیں ہوگی یہ تمام معاملات صرف اور صرف اس شخصیت کو چھپانے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پچانوے فیصد لوگ جو ہیں وہ اعترام میں اس ادارے کے خاموش ہیں جس دن یہ اعترام ان کے دلوں سے نکل گیا اس دن پھر بہت سے اور نام بھی سامنے ہیں کہ لیکن اس کا نام سب سے اوپر آئے گا جب بھی کوئی آپریشن یا مشن سر انجام دیتے ہیں تو اس میں آپ پتہ ہے سب سے بڑے بڑے آفیسر جو ہوتے ہیں اوپر بیٹھے ان کا ایک برائے نام گردار ہوتا ہے اس کے نیچے ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ اس مشن یا آپریشن کو سر انجام دیتی ہے پھر اس ٹیم کے اندر بھی ایک ٹیم لیڈر بنایا جاتا ہے جو اس ٹیم کو لیڈ کرتا ہے اور سب سے جو اہم سوال کہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے والے لوگ جو ہیں یہ جو جرنیل ہے چند جرنیل دیکھیں ان کی نوکری کا دورانیاں تین سال صرف تین سال یہ لوگ سوچتے نہیں کہ کس کے حوالے مل کر کے جا رہے ہیں کیا ان کے اپنے بچے رشتدار دوست احباب کوئی بھی پاکستان میں ان کا نہیں رہتا اب ان سب لوگوں نے تو ان کی طرح جرنل لگنا نہیں وہ سب لوگ تو عام آدمی رہیں گے چاہے کرپشن کا جتنا مرضی پیسہ ان کے پاس ہو ان لوگوں نے چن چن کر ایسے بندے کیوں لائے سامنے پانی پلانے والے کو آپ نہ صرف کپتان بنائیں بلکہ سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیں اب اس وقت پاکستانی محب وطن پاکستانی خصوصا اوورسیز پاکستانی طلب طلب کے یہ سوال پوچھتے ہیں وہ غصے میں ناراضگی میں دکھ میں کہ یہ دو مہینے سے یہ شخص جس کی ہم بات کریں اسے آخر ملا کیا پاکستان کے لوگوں کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے تنی بڑی سزا دی گئی جن کو یہ لائے ہیں ان کی جگہ پر خود آ جاتے عمران حان کو ہٹانا تھا ہٹا دیں خود بیٹھ جائیں آپ آپ یقین کریں پاکستان میں ہر ٹرک کے پیچھے ان کی تصویر اور ڈی چوک پر ان کے لئے نارے لگتے مٹھائی کی دکانیں شاید پھر خالی ہو جاتی لیکن انہوں نے کیا کیا زخم بھی دیا اور اس کے اوپر پر نمک بھی چھڑکا ایسے ایسے لوگ شہباز شریف صاحب ان کے سابزادے حمزہ شہباز آپ ان کے ساتھ ایک نشست کریں ایک دفعہ بیٹھ جائیں ان کا کوئی انٹرویو سن لیں سادہ سے سوالات وہ خبتی آدمی ہے بلکل یقین کرے دماغ دونوں کے فارغ ان کا وہ جواب نہیں دے سکتے بلکل انہیں ایک گاؤں کے چوپال میں جس طرح کوئی سرپنچ جتنی قابلیت رکھتا ہے یہ اتنی قابلیت رکھتے ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن ان کا تجربہ بڑا مشہور کیا گیا تھا یہ ان کا تجربہ ہر معاملے میں فیل جو مرضی آپ اٹھا لیں مہنگائی اٹھا لیں بے شک تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد تبعی بجلی کی قیمتیں اٹھا لیں تیل کی قیمتیں اٹھا لیں ضروریات زندگی اٹھا لیں عام آدمی کی زندگی دو مہینے کے اندر اندر تباہ برباد کر دی ان لوگوں اور انٹرنیشنل لیول پر حالات ہی ہیں کہ سعودی عرب میں وہاں پر انہیں چور کے نعرے لگے ٹھیک ہے آپ نے پکڑ لیا تئیس ملک کے لوگ تھے اس میں ترکی میں نے کوئی استقبال کے لیے نہیں آتا یہ خود ہی اپنے آپ کو گارڈ آف آنر بھی دے رہے ہیں ریسپشن بھی دے رہے ہیں خود ہی سر بھی ہلا رہے ہیں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بار بار کہ پاکستان نے کیا جرم کیا کہ جس کی اتنی بڑی سزا سارے کے سارے آپ وسائل تباہ کر رہے ہیں دیکھیں گنے کی کاشت کو بڑھانے ایک واقعہ سن لے گنے کی کاشت کو بڑھا کر چینی مافیا کو بلکل اسی طرح جسا دوہزار گیارہ میں کپاس کی پیداوار بارہ میلین ہوا کرتی تھی بارہ میلین گانٹے بنتی تھی انہوں نے جان بوجھ کر کپاس کو اس وقت تباہ کیا کاشت کم ہوئی اسحاق ڈالر صاحب نے جو پالیسی بنائی انڈسٹری پوری تباہ کر دی ٹیکسٹائل سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوا لوگوں نے کپاس کی کاشت کرنا چھوڑ دی اس کی جگہ کیا ہوا گنہ کاشت شروع ہو گیا گنہ سستہ ہوا اب ڈیڑھ سو روپے کا اس وقت مقامی طور پر گنہ بھکنا شروع ہو گیا ان لوگوں نے اس میں سے مال بنانا شروع کر دیا کہ چلیں اب لوگوں کو لگا کہ چلیں اب چینی سستی ملے گی لیکن پاکستان کی کپاس کی پوری فصل انہوں نے تباہ برباد کر دی دو ہزار اٹھارہ میں بارہ ملین سے گر کر یہ چار ملین تک آگیز کی کپاس کی عمران خان نے پھر اس کو نو ملین تک کسان کے ساتھ مل کر ساری کپاس کی جو گانٹیں وہ ساری پیدا ہوئیں پھر چینی کو ستر روپے کرنے کے لیے اب یہ چینی کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو کپاس کی فصل اور ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو تباہ برباد کرنے کے لیے دوبارہ اکبر بھی اپا رہی یہ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں ایسے عجیب و غریب دہانے کی طرح پاکستان کو لے کے جا رہی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ میں آپ کو بتانے لگوں خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو یہ کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں بنی گالا سے عمران خان پشاور چلا گیا عمران خان اٹک سے آگے آ کے دکھائے عمران خان اب اٹک کا پل کروس نہیں کر سکتا عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر یہ خود اس کے دشمن مانتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی دو گھنٹے کی مسافت پر اسلامباد کے اپنے دور شہر بشاور کے اندر انہیں واپس نیاں نے دیا جا رہا وہاں کے لوگوں کو آٹا نہیں بجھویا جا رہا کے پی کے اندر قومی سیملی کے نشستوں کو کم کیا جا رہا فاٹا کے مرجر سے لدہ گیم کی جا رہی ہے ہلکہ بندیوں کے ذریعے وہاں کے ووٹ کے نظام کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے اور یہ وہی حرکتیں ہیں جو انہوں نے اس وقت مشرقی پاکستان میں کی تھی اور میں اسی لئے یقین کریں بڑا دکھی دل سے یہ بات کروں یہ جو وزیراعلاہ بیان دے رہے کے پی کے کہ طاقت سے روکنے کی کوشش مت کریں خاص طور پر رانہ سناؤللہ آپ انہوں سے رانہ سناؤللہ ہی رہنے دیں جرنل ڈائر نہ بنائیں اس کو اب رانہ سناؤللہ کتنا بڑا بدماش ہے وہ سب کو پتا ہے اس کی اپنی موچیں نہیں وہ اس وقت بچا سکا لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں ایک طرف آپ کال ادم تنظیموں سے معایدے کر رہے ہیں دوسری طرف اپنے ہی ملک میں رہتے ہو یہ عمران خان بہت شریف آدمی ہے کہ ابھی تک یقین کریں انارکی اور اس کی طرف سیول وار کی طرف نہیں جا رہا پاکستان کی منتخب جماعت سب سے بڑی جماعت بندے ان کے توڑنے کی کوشش ان کے پرانے استیفے دیئے ہوئے ایک دفعہ پھر سپیکر ریوائیو کر رہا ہے ہر قسم کی لا قانونیت ہر قسم کی لا قانونیت کی جا رہی ہے تمام قوانین ایکزیٹ لئے کنٹرول لسٹ میں ایک سو چوہتر بندہ انہوں نے نکال دیا پروپگنڈا میں انہوں نے شروع کیا بلکل اسی طرح جس طرح انیس سو چیاسی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو روکنے کی کوشش جنرلز جاوالحق نے کی تھی استقبال کے لیے آئیں نہیں روک سکا پھر محترمہ نے جب فیصل صالح حیات کے گھر میں اس وقت پڑاؤ کیا تھا تو ان لوگوں نے بے بنیاد اور گھٹیا الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا پھر محترمہ کی اس وقت شادی ہوئی آپ کو پتا ہے بلاول کی پیدائش تھی جو آج ہمارے فورن منسٹر ہیں تو ان لوگوں نے جانبوچ کا ریلیکشن ان تاریخوں میں رکھے کہ محترمہ کی ڈیلیوری ہے تاکہ یہ حصہ نہ لے سکیں پھر انہوں نے محترمہ نے اپنی ڈیلیوری کی تاریخ کی افواہ اڑائی پہلے بینظیر بھٹو کے خلاف ایک پروپاگنڈا مہم شروع کی ایک بہت بڑے آج کل کے صحافی ہیں آپ کو پتا ہے کامران خان صاحب انہوں نے پروگام کیا تھا سکھوں کی لسٹوں والا پھر وہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال نائٹ شروع ہوئی اس میں وہ میجر آمیر اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا انہوں نے مل کر عدم اعتماد کے ایک سازش بنائی وہ ناکام سازش ہوئی پھر انہوں نے اخبارات اور میڈیا کا سہارا لیا اور نفسیاتی جنگ شروع کر دی محترمہ بن نظیر بھٹو کا ووٹر توڑنے کے لیے میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں عوام کو مایوس کرنے کے لیے انیس سو نوے کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے پھر عوام نہیں نکلی اور اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو الیکشن جتوا دیا اب یہ تحریک انصاف کے ساتھ بلکل وہی وردات ڈال رہے ہیں مایوسی بھی پھیلارہ ہیں پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں لا قانونیت کی انتہا کر رہے ہیں ہر کام الٹا کر رہے ہیں جان بوجھ کر قانون کے مخالف کہ جی عمران خان اب دوبارہ وزیراعظم نہیں بن سکتا یہ نجم سیٹی صاحب کو اس طرح انہوں نے چونہ ہے پہلا تو ظاہر انہوں نے شوشہ چھوڑا اس طرح اس کے بعد اس کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو اب بدل ہو جائے ووٹ کیلئے نہ نکلے ہر حلقے میں دیکھیں ہر مخصوص لوگوں نے مخصوص ووٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً دس بارہ پندرہ ہزار ووٹ یہ ہر حلقے میں انہوں نے رکھی ہوتے ہیں جنہیں پگ بھی کہتے ہیں یہ بڑے فیصلہ کن ووٹ ہوتے ہیں لیکن اگر عمام کی تعداد زیادہ نکل آئے تو پھر ان دس بارہ ہزار ووٹوں کی بلکل اہمیت ختم ہو جاتی ہے مارجن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ووٹ کے لئے شناتی کارڈ کے نمبر کسی کا ووٹ ادھر پھینکا جا رہا ہے یہ پروپیگنڈا الہدہ کہ جی عمران خان دوبارہ وزیراعظم نہیں بن سکتا یہ بلکل غلط بات ہے اس کی وجہ میں کہتا ہوں جرنیل تین سال کے لئے آتا ہے سیاستدان پاکستان کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں قدرتی طبعی موت یا مطلب کوئی حادثاتی اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو وہ سیاست سے نہیں جاتے عمران خان فٹ ہے اللہ انہیں زندگی دے باقیوں کو بھی دے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن الیکشن میں عمران خان ہی وزیراعظم آئے گا کیونکہ اس وقت تک ان میں سے کوئی جرنیل باقی نہیں رہے گا جنہوں نے یہ ساری باردار ڈالی ہوئے یہ سب کو پتہ ہے اس لیے وہ کون تھا وہ کون ہے لیکن وہ رہے گا نہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازہ دیں اللہ حافظ